بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو فن ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاہور کے مشہور بدماش شاہد میوں کے بارے میں اردو فن ٹی وی کے معزز دوستو شاہد میوں لاہور کے علاقے کوٹ لکبت کا رہنے والا تھا شاہد میوں کے تین اور بھائی تھے شاہد میوں پولیس میں کانسٹیبل تھا لیکن اس نے جرائم کی دنیا میں بھی پاؤں رکھ لیا تھا اور مستقل جرائم کرتا جا رہا تھا ایک وقت میں شاہد میوں کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈکیٹ مانا جاتا رہا شاہد میوں بہت سے قتل اقدامیں قتل ڈکیٹیوں پولیس مقابلوں میں پولیس کو مطلوب رہا شاہد میوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہد میوں نے پنجاب کی سبھی جیلوں میں وقت گزارا ہے شاہد میوں نے اپنا زیادہ تر مفروری کا وقت ایک مشہور سیاستدان کی فیکٹری میں چھپ کر گزارا دوستو شاہد میوں کی بہت سے گروپوں کے ساتھ دشمنیاں تھی اور اس نے اپنے بہت سے مخالفوں کو قتل بھی کیا اور بہت سے محالفین کو بہت زخمی بھی کیا تھا اس کی دشمنی پورے پنجاب میں تھی شاہد میوں نے جیل سے رہائی کے بعد جرائم کی دنیا کو خیر آباد کہا اور پرابٹی کا بزنس کرنا شروع کر دیا پرابٹی کے کام کے دوران اس وقت کی مشہور اداکارہ انجمن کے ساتھ شاہد میوں کا لاوہ فیر چل پڑا جب اس بات کا علم انجمن کے شوہر مبین ملک کو ہوا تو مبین ملک نے لاہور کے مشہور بدماش وسیم ٹپنا اور تارے ہاں کے ہاتھوں شاہد میوں کو اس وقت شاہد میوں کے سب سے قریبی دوست آمر بٹ کی مدد سے قتل کروا دیا شاہد میوں کے قتل کا مقدمہ انہی تینوں پر ہی درج ہوا جن کو بعد میں بے گناہ قرار دے دیا گیا کچھ عرصہ بعد آمر بٹ اور مبین ملک کو بھی قتل کر دیا گیا اور وسیم ٹپنا پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں وسیم ٹپنا تو بچ گیا لیکن اس کے دو گنمن قتل ہو گئے